بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ حکیم نیف علی الشفیق شفائیہ حربل دعا تھانے کی طرف سے آج آپ کو اکسیر نزلہ زکام کے لئے بہترین نقصہ بتانے چاہتا ہے یہ ایسا نقصہ بتان ہے جو بتلت ہوئے موسم یا سردی یا گرمی کی وجہ سے نزلہ ہو جاتا ہے چھیکے مرمہ کے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جس سے دماغی کمزوری بھی ہو جاتی ہے دماغی کمزوری کی ہو جاتی ہے دماغ اور ناک میں ورم ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے کیرہ پڑھنا چھوڑتا ہے ان کیرے کو ختم کرتا ہے اور دماغ اور نزل زمام کو فوری طور پر بند کرتا ہے یہ ایسے نیاب نقصہ ہے جو آپ کی بلکوم کو جرسے ختم کرتا ہے وہ نقصہ بتانے جا رہا ہوں وہ نقصہ یہ ہے کہ آپ نے مرشاہ ایک طولہ لینے ہیں سن بھی ایک طولہ لیتی ہیں اور ملٹھی بھی ایک طولہ لینے ہیں ان سب کو آپ نے ان سب کو آپ نے پیس کے پورڈر یعنی صفوف بنا لنا ہے صفوف بنانے کے لئے یہ آپ نے جو منقہ لینا ہے یا منقہ یا خجور لینا ہے اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے منقے کو لے کے اس میں آپ پہلے صفوف کھائیں اس کے بعد منقہ کھائیں اور پانی نیم گرم پانی استعمال کریں یا نیم گرم دودھ استعمال یا چائے استعمال کریں استعمال کرنے کے پاس آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے نوز کو کور کرنے ہیں نوز کو کور کرنے سے آپ کے جو کیڑا یعنی نزلزگام سے نوز بیہ رہے وہ ختم ہوگا اور اس کے ساتھ جب نوز سیاد کیڑا پر رہتا ہے اس کے لئے آپ نے منقہ استعمال کرنا ہے زیادہ شکے آنے سے آپ نے سونگ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور ساتھ خجور استعمال کرنی ہے سونگ کے ساتھ اس ماتر چونگ آپ مو منچباتے بھی ہوئے کھاتے جائیں انشاءاللہ یہ آپ کے جو کیرہ نزلزگام وہ جرس سے ختم ہوگا اس کے ساتھ ہر کی مانی فلک و چادتیں آنے والی نئے ویڈیو کو لائک اور سکرائب کریں موسیقی